اور آپ سب اس میں تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی طرف تبدیل دیلی ہے وہ چیز ہے ان اس لیے کہ بغیر علم کے نہ خود کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے نہ خدا کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے اس لیے علم کے سلسلے میں کوشش کرنا اور علم کے سلسلے میں جیت و جہت کرنا اور علم کے سلسلے میں قربانی دینا وقت نکالنا یہ ہر ایک کے لئے ضروری ہے بلکہ جتنے بھی مسلمان صرف بغوستگانی سلسلہی سے متعلق ارشاد نہیں ہے بلکہ جوزہ مسلمان کی کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب ہوئے ایک میں فریدت نائلہ کلے مسلم اس لیے کہ ایک ہوگا تو آپ کی نماز درست ہوگی ایک ہوگا تو اللہ کا در آپ کے دل میں پیدا ہوگا علم ہوگا تو پہنچے تو وہاں پہ بھی سلسلہ ایک ایسا قائمی نظام قائم فرمایا کہ ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیانے لگے آپ سب سے بھی میری بزاریش ہے کہ علم کی طرف پیش رفت کریں آپ کو شیطان زیادہ نماز سے نہیں روکے گا آپ کو شیطان زیادہ دوسے سے نہیں روکے گا آپ کو زیادہ شیطان جو ہے وہ حج سے نہیں روکے گا روکے گا ضرورت ادھر بھی لیکن وہ اگر سب سے زیادہ کسی کا دشمن ہے تو اے محاصل کرنے والوں کا دشمن ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں حدیث کی روڑنی میں تاکہ آپ سمجھ سکیں شیطان نے اپنے چیڑوں کی میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر اس نے اپنے چیڑوں سے کہا کہ تم میں سے جس نے جو بھی کام کیا ہے وہ میرے سامنے ریپورٹ پیش کرے ایک کھڑا ہوا اس نے کہا میں نے ایک مندی کو زینہ پہ لگا دیا کہا اچھا بیٹھ جاؤ دوسرے کو بلایا دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا میں نے ایک کوئی چوری پہ لگا دیا یکی بات دیگرے سارے گناہ کی طرف مائی کرنے والے شیطان کے جو چیڑے تھے ان لوگوں نے شیطان کے سرگار کو بتا دیا کہ یہ مام گا ہوا نہیں کیا لیکن ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک بندہ ایک حاصل کرنے کے لئے جا رہا تھا میں نے اسے روڑ دیا شیطان اپنے تخت سے اترتا اسے گلے لگا دیتا ہے کہا تو نے سب سے بڑا کام کی تو چیڑوں کو حیرت نہیں اور ان چیڑوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہمیں کوئی اپریشیشن نہیں اور اس نے تو علم حاصل کرنے کے لئے جانے والے کو خالی روڑ دیا تو اس روڑنے پر تمہیں گلے لگا لیا تو ایسی کیا کوئی ہے علم کے اندر کہ جس کی گنیات پر اس کو تم نے گلے لگا لیا علم کی طرف جانے والے کو روڑنے کی وجہ سے تو شیطان نے کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک بہت عبادت گزار بندہ نمازِ باجماعت کا قابل بندہ لیکن تھا جاہل بہت غور سے سنیے گا اور اگر یہ چیز آج آپ کے دلوں دماغ میں بیٹھ گئی تو آج سے انشاءاللہ آپ پہلے محاصل کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے مزید کی طرف جماعت پکڑنے کیلئے شیطان نے روک لیا اور شیطان نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں سوئی ہے اور اس سوئی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراک ہے کیا اندہ اس چھوٹے سوراک سے ان کو نکل سکتا ہے تو نماز کے لیے بھاگ کر جانے والے بندے نے فوراں کہا کہ نہیں ماز اندہ ماز اندہ ماز اندہ اس کا اتنا کہنا تھا تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جماعت چلی جائے گی جاؤ پھر اپنے چیلوں سے کہا میں نے اس کا ایمان چھین دیا پھر ایک عالم مزید کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو روکا اور ان کو بھی یہی سوال کیا کہ کیا اس سوئی کے سوراک سے اون کو اللہ گزار سکتا ہے تو انہوں نے شیطان کو دیکھا اور کہا یہ ایک اون کی کیا بات کرتا ہے اللہ چاہے تو ساتھوں زمین اور آسمان کو اس سے رکھا دیا بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شیطان پلٹا اور اپنے چیلوں سے کہنے لگا کہ یہ ہے علم کی بات کرتا ہے تو علم کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو گیا اور علم نہیں تھا سجدے مار رہا تھا روزے رکھ رہا تھا لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر علم کی کمی کی بنیاد پر اس نے اللہ کی قدرت سے ناباقیفیت کی بنیاد پر اپنی عقل سے سیسلہ کر کے اپنے ایمان کما گیا تھا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے موجودہ دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرید بنتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے پابند بن جاتے ہیں اوراد و بزائید کے پابند بن جاتے ہیں نماز کے پابند بن جاتے ہیں لیکن علم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو اور علم حاصل کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں آقا اکرین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا کچھ ایک رات کو حاصل کر کے سونا یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے آپ کے پاس ایک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوں گی آپ کے روزے درست نہیں ہوں گی آپ کا حج درست نہیں ہوں گا آپ کی عبادتیں درست نہیں ہوں گی آپ جس طرح سے بہت سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں کئی محاصل کرنی کے لیے وقت نکالتے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں جہاں آپ کو علم کے سلسلے میں اُبھاروں وہی پر آپ کی تعلیم کے انتظام تعلیم کے سلسلے میں باقل انتظام نہیں کرنے میں جانتا ہوں ممبئی شہر کے اندر ویگ ڈے کے اندر کام کاج والوں کا ٹائم نکال کر کسی مکتب میں جا کر پڑھنا یہ ڈیفیکل ہوگا ہر علاقے کے اندر مکتب ہے نہیں ہے ٹائم نکالنا پوسیبل نہیں تو اس لئے آن لائن جو ہے وہ جتنے بھی تعلیم کے کورسز چل رہی ہیں آپ اس کے اندر شریفوں تجویر کا کورس نماز کورس روزہ کورس اور یہ سارے جتنے کورسز ہیں آپ اس کو سیکھیں اس کے لئے ٹائم نکالیں اور اگر آپ سوچیں گے چلتا ہے تو آپ نے سمجھ لیجئے گا زندگی کے سارے عبادتیں لگے گا تو یہ کہ ہم نے عبادتیں کی ہیں لیکن بغیر جیسے آپریشن ٹھیٹر میں کوئی غیرے ڈاکٹر جو ہے کسی کا آپریشن کر کے مات بانتا ہے اس لئے علم ضروری ہے اور سب سے زیادہ اس میں رکاوٹ اگر کوئی پیدا کرے گا تو کوئی شیطان پیدا کرے گا کوئی بھی وابستگانے تحریک اور وابستگانے سلسلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن سے ہی طور پر پڑھنا نہ جانتا ہو اقائی سے واقفیت نہ رکھتا ہو اور ساتھی ساتھ اسلامی تعلیمی نصاب کا کوئی شو کمپلیٹ نہ کیا ہو ایسا کوئی بھی وابستہ تحریک اور وابستہ سلسلہ جو ہے اس کی پوزیشن اس کے بغیر کی نہیں ہوگی چاہیے آپ کو اس کے لئے وقت نکالنا ہوگا اور پھر علم حاصل کرنا کتنی بڑی برکت ہے کہ آقای کریم رہو فرغیم علیہ التاکیم جتو والتسلیم ارشاہ فرماتے ہیں جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا یہ ہے علم اور صرف آپ کو علم حاصل ہی نہیں کرنا بلکہ اپنی اولاد کو بھی جہاں ہم دنیا بھی قرآن سے آ راستہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی اولاد کے لئے اپنے بھائی کے لئے اپنی بہن کے لئے اپنے باپ کے لئے اپنی ماں کے لئے سب کے لئے دینی علم کے سلسلے میں کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لئے کہ بغیر علم کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا خدا تک پہنچنے کے لئے علم ضروری ہے سجدنا غوثو سقلین قدر ربانی محبوب حقانی ترنیل اورانی میرہ شاہ شہد سجدنا سجد اپنی قابل جیدانی رضی اقوام الموتہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی جیدان سے نکلتے ہیں بغداد علم حاصل کرنے کے لئے اور جب غوثو باب اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ عزبہ جلل نے آپ کو علم کی دولت سے معلومات فرمایا ہے تو سجدنا غوثو باب اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لئے جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لئے تم نے غیب سے آواز سنا کرتا تھا کوئی کہنے والا کہتا تھا ہڑ جاؤ اللہ کے ولی کے لئے راستہ دے تو تب مجھے پتا چلا کہ مولا نے مجھے تاجے بلایت اتا فرمایا پھر قطبیت کے مقام کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اللہ عزبہ جلل نے آپ کو قطبیت کے مقام کم اتا فرمایا تو ارشاد فرما تے درستہ علم حد تاثیر کو قطبا کہ علم حاصل کرتا رہا یہاں تک اللہ مجھے مقام پر سائز فرمایا تو بغیر علم کے آپ کوئی مقام نہیں پاسکتے مقام پانا تو بہت دور کی بات ہے بغیر علم کے آپ کی نماز بھی درست رہی ہو سکتی روزے بھی درست رہی ہو سکتے حج بھی درست رہی ہو سکتا اور ساتھی ساتھ بغیر علم کہ آپ کی کوئی عبادت بھی درست نہیں ہو سکتے تو آپ کو پہلی پوشش آج کی نشیس میں جو میرا بیغام میں کوئی یہ ہے کہ علم کی طرف آج سے آپ کو رغبت پیدا کریں گے انشاءاللہ علم کی طرف رغبت پیدا کریں اس لئے کہ آپ کی تربیت میری ذمہ داری ہے اور آپ کا تربیت حاصل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو وقت نکالیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علم آ گیا تو اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے بغیر عمل کے علم ایسائی ہوگا جیسے بغیر پھل کے درخت اس لئے آپ دیکھیں جتنے بھی صوفیاء کرام رہے جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے رہے اور ہیں ان سب نے پہلی کوشش جو کی ہے وہ علم کی طرف اب علم کیسے سینے میں آتا ہے یہ ظاہر سے بات ہے کہ کھانے کے لئے کوئی برتن چاہیے بغیر برتن کے تو آپ کھانا نہیں کہا سکتے اب برتن ہونا کیسا چاہیے صاف سترا ہونا چاہیے چاہے مٹی ہی کا برتن کیوں نہ ہو لیکن صاف ہو تو صاف برتن اگر ہوگا تو صاف برتن میں آپ کھانا کھائیں گے آپ کو کھانا کھانا اچھا لگے گا ٹھیک ہے نا ایسے ہی دل بھی جگہ پکڑ دیتا ہے تو اپنے دل کو صاف برتن